السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتding السلام علیکؑ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ حضرت تراویح کی نیت جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے کیا دو دو رقات کر کے جو ہے وہ تراویح کی نیت کرنا چاہیے یا بیس رقات کی جو تراویح ہوتی ہے وہ ایک ساتھ بیس رقات کی نیت کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں بہت بہترین سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور سنیں اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں ترابی کی نیت کیسے کرنی چاہیے دو دو رکات کر کے یا بیسو رکات کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بہتر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دو دو رکات کی نیت جو ہے وہ کرنی چاہیے یعنی جو بیس رکات کی ترابی ہے وہ دو دو رکات کی نیت جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے جیسا کہ بہار شریعت کے اندر جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو نواسی اور ایسے ہی رد المختار جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانسو ننانے وے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دو دو رکات کی نیت کرنا جو ہے وہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی انسان بیسو رکات کی نیت ایک ساتھ کرنا چاہیتا ہے اور ایک ساتھ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بیسو رکات کی نیت ایک ساتھ کر سکتا ہے اب نیت جو ہے ہمیں کیسے کرنی چاہیے ہم بیس رکات بیسو رکات کی ایک ساتھ نیت کریں تو کیسے کریں اور اگر دو دو رکات کی نیت کر رہے ہیں تو جو ہے وہ کیسے کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ نیت حقیقت میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور عمل کا دار و مدار جو سارا ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے گخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاقِ عمل کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے تو نیت حقیقت میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر کوئی انسان دل میں ارادہ کر لے کہ میں ترابیق کی نماز پر رہا ہوں تو وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت بان لے تو اس کی نیت جو ہے وہ جائے گی لیکن اگر کوئی انسان زبان سے کہہ لینا افزل ہے کہنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے اسے کہنا بھی چاہیے تو ہمیں جو ہے وہ ترابیق کی نیت جو ہے ہم کیسے کریں گے دیکھیں اگر دو دو رکعات کی ہم نیت باندھ رہے ہیں جیسا کہ بہار شریعت اور رد المختار کے اندر ہے کہ بہتر ہے کہ دو دو رکعات کی نیت کریں تو اگر دو رکعات کی نیت ہم کر رہے ہیں تو اس طریقے سے نیت کریں گے نیت کی مہنے دو رکعات نماز تراویح سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے اگر امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے نیت کریں گے اور اگر کوئی انسان بیسو رکعات کی نیت ایک ساتھ باننا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے نیت کرے گا نیت کی مہنے بیس رکعات نماز تراویح سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے وہ نیت باندھ لے گا اور ہر دو رکعات کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو صرف اللہ اکبر کہہ کر کے وہ نیت باندھ لے گا اس سے ہر بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں تراویح کے اندر نیت کرنی ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ